امتوں کا دنیاں سریاں چل رہا ہے اور یہ دعوت اسلامی پر خصوصی کرم ہے کہ دعوت اسلامی والے تمام انبیاء علیہ السلام تمام صحبہ اکرام تمام اولیاء اکرام کے ماننے والے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گرو گھر پرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے نازتے میں اے پرشتوں کیوں ٹھو مر کے بہت جاہوں یہاں اس دل ربا کے وقت مجھے طیبہ بلا لو محمد بابدہ ہیروہ بابالٹ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے بھی ہیروہ وہ کیا ہے پیزان مدینہ ہے پیزان مدینہ ہے اپنے گھنوں کا بوجھ لیا تیرے بندے حاضر ہیں تیری رحمت کو بکا رہے ہیں آئے میرے سینے میں نہ کعبے کی جلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں یقین نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں الہی ایک چھیتا آ لگے ہم سب کے سینے میں غریب جائے کہاں یارب تڑپتی روح کو لے کر تجھے معبوب کا صدقہ تو پہنچا دے مدینے میں دیکھئے ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع براہ راز ہر جمعیرات بعد نماز مغرب پاکستان میں سلو علیہ الحدیب سلو اللہ تعالی علیہ محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ خوش خبری دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی جانب سے پیش خدمت ہے دو سو سترہ صفحات پر مشتمل ایک بہترین تعلیف بنام شرح شجرہ قادریہ رضویہ اتاریہ اس کتاب میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے شجرہ قادریہ رضویہ اتاریہ کی اہمیت و افادیت اس کی مختصر وضاحت اور اتاریوں کی سنتالیس مدنی بہاریں آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawetislami.net سے بھی حاصل کر سکتے ہیں آج ہی اس کتاب کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی کسی بھی شاخص سے حاصل کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو مچی ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدرسز المدینہ میں موجود ہیں آج یہاں ہم مدنی منوں سے مدنی چینل کے حوالے سے گفتو کرنے کے لیے حاضر ہیں میرے باپا جان شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے شاہ فرمایا کہ مدنی چینل کے لیے جو سات دے اتار کا مدنی چینل کے لیے جو سات دے اتار کا اس پہ رحمت ہو خدا کی اور کرم سرکار کا دیکھتے ہیں کہ آج پیارے پیارے مدنی منوں نے ہمیں کیا کیا سنتیں بتا رہے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کیسا لگتا ہے مدنی چینل اچھا لگتا ہے مدنی چینل تو مدینہ مدینہ ہے مدنی چینل نے ہی دکھا تو کیا دیکھا یہ بتائیے آج ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا چیز بتا رہے ہیں تذبیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ تذبیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کیا ہے تیتیس ملطبہ سبحان اللہ تیتیس ملطبہ الحمدللہ چوتیس ملطبہ اللہ و اگور مدنی چینل پہ جو مدنی منہ دیکھتے ہیں آپ ان کو کیا پیغام دیں گے پیالے مدنی منہوں کاتن درامے کچھ نہیں صلو علی مدنی چینل مدنی چینل جائے گا امیر علی سنت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اے دلیتنا دردہ کیوں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ لازی رہیں گے کچھ نہ کہیں گے مرشی تھی میرے اپنا بغنا کر رکھیں گے ہاں اپنا بغنا کر رکھیں گے اللہ ہو اللہ ہو کپلے مہدینہ ایسا اٹھا ہو میں کم بولوں آنکھیں نہ کھولوں سر کو جھوکا لوں ایسے چلوں میں ایسے چلوں میں اللہ ہو اللہ اللہ ہو سر کو جھوکا لیں اے دعوت اسلامی پر دھوم مجی ہو شاہ اے خد از بقاہ کہ میں خوب سیکھ دا کہ میں خوب سیکھ دا قلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوعہ پندرہ سو ارتالیس صفحات پر مشتمل کتاب فیدان سنت جل اول صفحہ اٹھائیس پر ہے جو شخص کفی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سنتیں سکھانا مدنی مدین وارا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد آگئے ہیں مصطفی صلی اللہ علی صلی اللہ آگئے ہیں مصطفی صلی اللہ علی صلی اللہ تیرا شکر مولا دیا مدنی مہن مصطفی صلی اللہ مصطفی صلی اللہ مصطفی صلی اللہ علی حبیب میرا آقا ہے تو پسینے سے بھی خوشی باتی ہے آمنا نصب پر چمز ہو گیا احلم و سہل المرحبات سرون آنسوں میں آیا جان دل میں نور عیمہ میں جشنے میلا دل ربی ہے کیوں نہ جھو میں آج ہو مسکراتی ہے بہاریں سب پردار حق شخص میں نکار آئے ہیں حق شخص میں نکار آئے ہیں بلدار ہے سمانہ حق شخص میں نکار آئے ہیں حق شخص میں نکار آئے ہیں حق شخص میں نکار آئے ہیں تجھ پہ جگہ میں ایدہ ادہ اصلاحی تیری دھوم مچی ہو ایدہ اصلاحی تیری دھوم مچی ہو مچی ہو کبھی جاکی ماتی راتی فخبی قجور پا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد